بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خدمت خلق یا سوشل ورک وہ بندہ کر سکتا ہے جس کی دل میں انسانیت کا درد ہوئی ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت انسانیت کی خدمت میں مگن رہتے ہیں کیونکہ اگر آپ انسان کی خدمت کریں گے تو یہ انسانیت کی خدمت ہوگی ایک معاشرے کو سعید گھر پہ لے جانے کیلئے انسانی خدمت لازمی ہے آج ہم نے اپنی سٹوڈیو میں ایک ایسے ہی سوشل ورک کر کہیں آپ اس کو سیاسی رینما کہیں یا علمی اور فکری دانشور کہیں آج ہمارے میمان ہے عبد المتین آخنزادہ عبد المتین آخنزادہ سابق امیر جماعت اسلامی بلوچستان اس کے علاوہ مجلس فکر دانش علمی و فکری مقالہ کرواتے ہیں دانشوروں کو بلاتے ہیں عدیبوں اور شاعروں اور پروفیسر عزرات کو اور ان کے ساتھ علمی و عدبی مقالمہ ہوتا ہے اور فکر اقبال کے حوالے سے میں نے زیادہ دیکھا ہے کہ ان کی یہ نشستیں برکرہ رہتی ہیں اس کے علاوہ چونکہ کوئٹا میں رہتے ہیں کوئٹا کے باس ہی ہیں اور کوئٹا جو لٹر پیرس کہلاتا تھا اور آج اس کی آلت تباہی کے دعانے پہ ہے ٹریفک کا نظام درہ بھرہ ہے اور صفائی سترائی نہیں ہے جو ایک خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا اس کی آلت دکھر ہوا ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں تو عبد المتینہ خوزازہ صاحب اپنے سٹوریو میں آپ کو خوش آمدین کرتے ہیں شکریہ بہت مہربانی سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتا چلا کے آپ لٹرانیوں کا حاصل کی اور سیاست میں کیسے آئے شکریہ عبدالقیم پیدر سب میں آپ اور آپ کے نوجوان ٹیم کو موارک بات دیتا ہوں یہ کوئٹا کے اندر ایک بہت اہم پیشرت ہے ظاہر ہے کہ یہ میڈیا کا زمانہ ہے اور یہی اس وقت کی زبان ہے اس کو بات پہنچانے اور سمجھانے کا ایک بہت بڑا ٹول اور سکل بن گیا ہے میرا بس سیدھا سادہ مخصر تعرف ہے میں نے ماسٹر کیا ہے بلوشتان ایونسٹی سے میں دوبارہ طالب علم بنا تھا کچھ دن پہلے ایم فیل میں نے کیا ہے جو اکیسویں صدی کے اکیس سبق ہے ٹوٹی فرس سینشری کے ٹوٹی فرس لیسنز اس پہ آگے بھی پڑھنے کا ارادہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم حاصل کریں ماں کی گود سے لاحظ تک تو پڑھتے رہیں گے سمجھتے رہیں گے اور جو بھی ایک اخص کرنے کا کام ہے اور محنت ہے وہ انسان جاری رکھتا ہے نہیں یار یہ تو سر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بھی ابھی پی ایش ڈی کی حالانکہ یہ دوہزار چودہ میں شروع کیا تھا اسے پہلے بھی میں کر سکتا تھا لیکن ٹی وی کی زندگی اور مصروفیات عدب اور ثقافت اور اس میں نہیں کر سکتا اور لوگوں نے کہا کہ یا ریٹائرمنٹ کے بعد اب کیا کرو گی میں نے کہا میں پڑھوں گا پڑھوں گا میں پی ایش ڈی کروں گا کر لیا دیگری میں نے لے لی آپ جیسے احسازہ سے تو ہم سیکھتے ہیں ہمارے مارل ہے اسی لئے ہم بھی کوش کرتے ہیں کیا کہ بڑھ سکے شکریہ اچھا آپ ہم ہی رہے جماعت اسلامی کی ٹھیک ہے نا تو جماعت اسلامی وہ پارٹی ہے خاص کر بلوشستان کے حوالے سے میں بات کروں گا پاکستان کے حوالے سے کہ وہ علمی اور فکری مقالمات بھی اس کے زیر اعتماد ہوتی ہیں اور بہت سے دارشوار بھی اس میں ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست میں اس کو وہ پذیرائی بلوشستان میں نہیں ملی کیا وجوہ بہت اچھا سوال ہے پیدر صاحب جماعت اسلامی خود ایک ارگنائز یا علمی پارٹی ہے ظاہرہ کہ اس کے بانی مولانا صدی اللہ علیہ مہدودی رحمت اللہ علیہ نے کلم سے اور صحفت سے اور ایک فکری تحریک کے طور پر اس کی ابیاری کی بنیاد رکھی اور ظاہرہ کہ یہ ہمارے سوال جو آپ نے فرمایا ہے یہ پورے ملک سطح پہ بھی ہے بلوشستان میں خاص کر ہے اب میرا حساس ہے کہ کچھ تو ظاہرہ جماعت اسلامی کا مسئلہ ہے جو جماعت اسلامی کے اندر انٹرنل اندرونی طور پر ڈسکس بھی ہوتا ہے اور جب تک وہ اس کی تشخیص نہیں کریں گے یا اس کے لئے نسخہ شفاہ جو ہے وہ ڈونڈیں گے تو یہ سوال پرقرار رہے گا جماعت اسلامی کے اوپر کچھ ظاہر ہے کہ ہمارے جو معاشرتی نظام ہیں یا خاص کر جو الیکشن کا ہمارے نظام بنا ہے وہ ایک ایسے اب تو حالت ہی آئی ہے کہ اگر آپ کے پاس سرمایہ نہ ہو آپ کے پاس یاروں کی یا دوستوں کی سپورٹ نہ ہو اور آپ کوئی بڑے رکھتے ہو تو امی طور پر جو انتخابی پولیٹکس ہے جس میں جو اختیارات والا پاور گیمیں اس میں شریک ہوتے ہیں اس میں کم ہی موقع ملتا ہے لیکن میں بارال میرے ایک سیسی کارکن کے طور پر رہی یہ ہے کہ یہ عوام کو کچھنے کے یا معاشرے کو لانتان کرنے کے بجائے یہ جماعت اسلامی کا انٹرنل معاملہ زیادہ ہے کہ اسے اسے ایڈرس کرنا چاہیے ہم اپنے مرکزی داروں کے اندر بھی اس پہ اپن ایک ڈسکشن ہمیشہ کرتے رہے اس میں میرے ہمیشہ یہ دلیل رہا ہے کہ جماعت اسلامی کو اپن نس پہ آنا چاہیے جماعت اسلامی کو ایک عوامی پارٹی بننی چاہیے اگرچہ ہم یہ خوبی گنواتے ہیں کہ جماعت اسلامی ارگنائز رہی ہے پچھلے ساٹھ ستر سالوں میں ظاہر ہے اکتالیس میں بنی ہے پاکستان سے پہلے اس کے بعد ساٹھ سنتالیس میں پاکستان یا برساہیل تقسیم ہوا لیکن یہ شاید کوئی آج کے زمانے میں کوئی بڑی خوبی نہیں ہے کہ آپ محدود رہے اور ارگنائز رہے آپ کی پارٹی تقسیم نہ ہو تو عوامی پارٹیوں کے اندر تقسیم بھی ہوتی ہے اس کے اندر جمہوری آرہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر اختلاف آرہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر عوام اس کے اعتصاب بھی کرتے ہیں جو بہرالب تحریکم کے لئے میرا احساس ایک ہی ہے کہ جماعت اسلامی کیونکہ اس وقت بنی مولانا مہدودی رحمت اللہ کا فکر اس کا قلب اس وقت چلا کے جب عوامی طور پر ہمیں کمونزم کا چلنج در پیش دا سرمیدرہ نظام کا سوچلزم اور کمونزم کی ایک لڑائی تھی جس میں بطور مسلم تو ہمارے دونوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا ہمارے معاشروم کے لیکن دونوں کا ہمارے اوپور بہت گہرہ اثر رہا تو یہ مومی طور پر ایک ہم کہہ سکتے ہیں اگرچہ تو یہ اسلامی پارٹی ہے لیکن یہ بنی کمونزم پارٹی کے مارڈل پر ہے اور میں نے بھی حالی میں چائنا کے ایک لیڈر کی کتاب پڑھی کہ اسے تین دفع پارٹی نے نکالا لیکن یہ اتفاق سے کوئٹا میں ہی کسی نے اس کا اگریزی سے اردن میں ترجمہ کیا پاکستان کے ایک سابق سفیر وہاں رہے انہوں نے کہا ہے بہت اچھا تجزیہ کیا ہے تو ہمجد رشید صاحب جو مارڈل کوئٹا کے ایک ویل نون سماجی ورکر ہے انہوں نے ان کی ادارینیز کو ترجمہ کیا ہے معاشری بدحالی سے خوشحالی کا سفر چائنا کا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس میں سیکھنا چاہے ذہا رہا ہے ہر اپنی کتاب میں سے اپنے مطلب کی اپنی سمجھ کی چیز نکالتا ہے تو چینیز کے اندر جو مین ریڈرشیب تھا ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں یعنی کمونزم کے ساتھ چلنے کے بجائے ہمیں اپنے روایات کے مطابق جو ہے اپنا پولٹیکل ویو اور اپنے حکومتی جو سٹرکچر ہے اسے تبدیل کرنا چاہے اس تبدیلی کے ارتجے میں وہ کامیاب ہوئے تو میرا خیال یہ ہے کہ بھارت تبدیلیہ جو ہے وقت اور حالات کے مطابق پارٹیوں میں یا معاشروں میں پر آتے ہیں اسے میں قبول کرتا ہوں احمد صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ برستان کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو یہاں پہ تو ایک طرف کوم پرست پارٹیاں ہیں دوسری طرف مذہبی پارٹیاں ہیں تو یہاں پہ دونوں کا اثر ہے لیکن تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسیمبلی میں دانشوروں کو آنا چاہیے علمی اور فکری ذہن رکھنے والوں کو آنا چاہیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایسے ایسے وہ کیا کہتے ہیں انگوٹا چاہ بھی آ رہے ہیں اسیمبلی میں تو وہ کیا کانوسازی کریں گے ویسے بیدر صاحب میں الگ نہیں سمجھتا ہوں میرے خیال ہے کہ پچھلے چالیس سالوں سے یا پچاس سالوں سے جب سے عطاولہ مہنگل صاحب کی پہلی حکومت بنی ہے سبح بننے کے بعد ہمارے ملہ اور سردار اور کمبرس ایک ہی پیچ پہ ہوتے ہیں اسیمبلی میں بہر آکے وہ لیکن اصل میں جب یہ اختیارات میں آکے شامل ہوتے ہیں تو ایک ہی ان کی رائے ہوتی ہے اور پچھلے جو تیس چالیس سال کا عرصہ ہے وہ بھی کوئی زیادہ قابل رشق نہیں رہا ہے خاص کر یہ جو پچاسی کے بعد جو حکومتیں بنی ہیں تو اس میں یہ چار پانچ پائٹیاں تو مسلسل حکومتوں میں شامل رہی ہے یا باری باری شامل رہی ہے کچھ وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں اس وقت جو پچھلے دس سالوں میں یعنی اٹھاروی تربیم کے بعد جتنے وسائل بلوستان کے پاس آئے ہیں بطور صوبہ آئینی طور پہ ایک وفاقی ایک آئی کے اس کا جس طرح ہم نے بے دلدی سے زیادہ کیا اس میں تو یہ چار پانچ پارٹیاں شامل ہیں ہم کہہ سکتے ہیں جمعیت علماء اسلام اس کا ایک بڑا پارٹنر ہے بی این پی اس کا پارٹنر ہے پچھلوں خواہ اس کا ہے نیشنل پارٹی ایک ہی پرنڈ میں رہی ہے مسلم لیگ سے تو وہ ظاہرہ کوئی گلے شکواہ ہوتا ہی نہیں ہے وہ تو ویسے بھی جاگداروں کی پارٹی ہے لیکن جمعیت اسلامی نے عوام میں وہ اپنے مسلم پروگرام کو نہیں پہنچا سکا اس میں کیوں ناکامی ہے کہ جمعیت اسلامی دیکھتے ہیں سنتے ہیں پڑھتے بھی ہیں لیکن وہ پذیرائیں کیوں نہیں ملنی میرے خواہ میں وہ پچھلوں میں ہمارے عام اتن ہے نا سم اچھن گندہ دا سم ارمن گندہ دا یعنی دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ وہ ہوتا ہے کچھ تو میں نے جمعیت اسلامی کی جو انٹرنل مسائل ہے اندرونی طور پر جو ایک ذہنی طور پر ہم پسے ہوئے ہیں تنظیم کے اندر وہ ایک مسئلہ ہے اسے کل کے جمعیت اسلامی کو برحال میرے کارپن کے طور پر رہا ہے کہ جب تک جمعیت اسلامی اس کو ایڈریس نہیں کرے گی تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک عوامی پارٹی یا بڑی پارٹی بن سکے ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے میں عام مولوی کی بات نہیں کرتا ہوں عام سیاسی کارپن کی جو گلی مالے میں خدمت کرتا ہے اس کی بات نہیں کرتا ہوں وہ تو اپنے نظرے کے ساتھ کمیٹڈ ہوتا ہے وہ محنت کرتا ہے لیکن یہ جو بڑے گاہ قسم کے لیڈرز بنے ہیں پچھلے پچاس سالوں میں جنہوں نے ریشپ پہ قبضہ کیا ان کے نسل در نسل آ رہی ہے یہ تمام لوگوں نے باری باری پوری صوبے کے اندر یعنی ہم اگر سیکسٹیز کو دیکھ لیں سیونٹیز کو ایٹیز کو دیکھ لیں یہ جو ساٹھ سے لے کر اسی تک کے تیس سال ہے اس میں عمومی طور پہ مالے معاشرے میں تبدلیاں آئی ہیں تعلیمی داروں کے اندر آئی ہیں تو یہاں کے سب جباتوں نے مل کے فیصلہ کیا تک کہ جماعت اسلامی کو تعلیمی دارے میں نہیں چھوڑیں اسلامی نے طلبہ کو نہیں آئے باقی دنیا جہاں کے لوگ ہیں یا مدارس سے لوگ ملتے ہیں مذہبی ذہن رکھنے والا نوجوان طبقہ ہے وہاں کے خدمت کے لئے وہاں فقعہ کے بنیاد پہ یا سیاسی مخالفت کے بنیاد پہ یہ حال نائیٹیز تک رہی ہے اب بھی ظاہر ہے جو فتوہ بازی کا ہے یا مخالفت کا ہے یہ محاذ بھی گرم رہتا ہے اس کی وجہ سے میرا اپنا احساس یہ ہے ظاہر ہے کہ ہم پوری صوبے میں رہے ہیں میں نوے سے یا بلکہ اس سے بھی پہلے ایٹی سیکس ایٹی سیون سے تمام چیزوں کو جب ہم ساتھویں اٹھویں جماعت میں دیکھتے ہیں تو ایک تجزیہ ہمارا بنتا ہے کہ اگر آپ کسی کے مخالف اتنا پروپیگنڈا کرے اتنا جھوٹ بولے یا اتنا سچ بولے کہ وہ ویسے معاشرے میں داگدار بن جائے یقیناً یہ مارے لئے ایک نیا یعنی قابل فخر یا کامیاب تجربہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں ظاہرہ کے آگے اس کی نویت کیفیت کیا ہوگی اس طرح کے عوامی اس کو اٹھان کو سنبھالنا بھی ایک چیلنج ہوتا ہے یہ ظاہر ہے اس وقت گوادر کیا نوجوانوں کیلئے بھی اور خود جو اسے لیڈ کرتے ہیں یا دیتر امان بلوش صاحب کو بھی اس سے سنبھالنا ایک چیلنج ہے کہ اس خوبے سے برقرار رکھیں لیکن یہ بہت اچھا ایک سمبالک علامت بن گیا ہے اس میں بارال کمی رہی ہے چونکہ مجموعی طور پر اس وقت تک پارٹیاں جو ہیں وہ سٹیٹسکوپ پر چل رہی ہیں تو ظاہر ہے کونے کوئی حمد کرتا ہے آگے بڑھتا ہے جو روایتی سلسنے ہیں پارٹیوں میں تسلسل سے پچھلے دس بیس چاریس پچاس سالوں سے کوئی اسے توڑ دیتا ہے تو اسے آگے سپیس مل جاتا ہے اب ظاہر ہے یہ ایک راستہ تو بن گیا ہے اس میں کوئٹا میں اس پر کیا صورتحال بنے گی باقی صوبہ ہے پورا ملک ہے یہ اس وقت میں ایک زیر بحث موضوع تو ہے اور آپ ٹھیک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حمد کریں جورت کریں تو معاشرے میں اب بھی گجائش تو ہے اس میں روایتی تو پہ سارے لوگ بہہ جاتے ہیں اب مکران میں اس وقت ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کو اگنور کرنا یا حق دو تحریک کو یا دائت رحمان کو نکالنا یہ ناممکن بن گیا ہے اور اگرچہ میرا اپنا خیال یہ ہے یعنی گوادر کے اندر جو اوپے زیرائی ہے اس کے اندر پچھلے تیس پہ انتیس سال کی محنت شامل ہے تو یہ جو گوادر کے اندر وہاں ہماری مضبوطی ہے عوامی بزرائی ہے اس کے اوپر مشلے تیس پہ انتیس سال کی محنت ہے اور اگرچہ گوادر کا مزاج بھی ایسا ہے مکران کا کہ وہ امی طور پر بیدار لوگ ہیں لیکن ہمارے جو لوگ وہاں رہے ہیں سربندر میں بھی جیونی میں بھی خود گوادر شہر کے اندر طربت کے اندر ظاہرین مولانا عبدالحق بلوج صاحب وہاں سے رہے ہیں ہمینے رہے ہیں اور بھی ہمارے جو لوگ زندہ ہیں ان کا بھی ایک فعال کردار رہا ہے جو پچھلے تیس چالیس سالوں میں اس دنیا سے گئے ہیں ان کا بھی مولانا عبدالحق بلوج صاحب ظاہر ہے کہ وہاں کے ایک بڑے ویلنون پاپولر لیڈر تھے امینے رہے ہیں اس نے تمام معاملات میں بلکل کل کے اوپن نو بات کرتے تھے کوئی اس کا کوئی وہ وہ نہیں رکھتے تھے کوئی مسئلہت والی بات نہیں کرتے یہ ایک لازمی مرلہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے آگے گزر کی پر ہی عوامی اعتماد پیدا ہوتا ہے حضرت صاحب آج بھی وہی بجلی کا مسئلہ ہے اور بلوں کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا بلوں میں اگر چار سو کا بل ہے تو ساڑھے آٹھ سو کا بل آ جاتا ہے وضع ساڑھے چار سو ٹیکسوں کے گوکی گوکی آپ کم استعمال کر سکتے ہیں آپ سوالہ زمانہ گزر گئے آپ تو ہزاروں سو کارگو کا مسئلہ اسی طرح مہنگائی آپ دیکھ لیں جو غربت کی لکیر ہے اس سے نیچے آگئے ہیں لوگ تو اس حوالے سے آپ کا کیا پر روحام ہے آپ کے پارٹی کا کیا پر روحام ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آیا ان لوگوں کی آواز کو اس کا ساتھ دے رہے ہیں یا آپ بھی خاموش ہیں جسر بطور پارٹی تو جماعت اسلامی اس وقت واحد پارٹی ہے جو مہنگائی کے خلاف حکمتی فیصلوں کے خلاف فیٹرولی مسنوات اور بجلی ان تمام چیزوں پر ایکٹیو ہے ان فیل میں ہے میدان میں ہے ہر جگہ پروٹیسٹ ہم کر رہے ہیں اس وقت بھی اگلے ہفتے جو ہے وہ چاروں صوبائی جو گورنرہ حصیز ہے اس کے خلاف بڑے پروٹیسٹ ہم کر رہے ہیں ابھی ایک بڑی ارتال جو ہے وہ کال کی تھی پورے ملک میں وہ کامیاب بھی رہی تاجرز نے ٹرانسپورٹرز نے سپورٹ بھی کی اس لیکے جو پی ڈی ایم کی تیرہ چودہ پندرہ پارٹی ہے ان کے لئے کوئی جواز ہی نہیں ہے ابھی وہ کل ہی پرسوئی حکومت سے نیچے آئے ہیں انہوں نے یہ سارے کرنے میں کی ہیں یہاں تک کہ پی ڈی ای کے پاس بھی کوئی جواز نہیں ہے لیکن میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں کہ پچھلے پچاس سالوں میں پھر خاص کر پچھلے بیس تیس سالوں میں ہمارے ہاں اشرفیہ اتنے مضبوط ہوئی بیروکریٹس اتنے مضبوط ہوئے ججز مضبوط ہوئے ہیں جو اور سارے بہت سارے مافیاز ہیں جن کے نام کچھ کے لینے چاہے کچھ کے نہیں لینے چاہے وہ اپنے ہاں اتنے جابر بن گئے اتنے ظالم بن گئے کہ عام آدمی کے موں سے وہ جو آدھی روٹی کے نوالہ ہے آدھا نوالہ بھی چھیننا چاہتے ہیں اس وقت تو ظاہر ہے کہ اب سوشل میڈیا کا اور آپ جیسے باہمت لوگ کی باہمت ہے کہ ہر قدم بھی چیزیں باہر آتی ہیں اب یہ چیزیں فگرز آ رہی ہیں کہ ہماری اشرافیہ ہمارے بیوکریسی ہمارے جیجیز ہمارے جرنیل ہمارے میڈیا کے جو پرسن ہیں جو بڑے سارے سٹیک ہونڈرز ہیں سوشائیٹی پیک اپزہ کیے ہوئے یہ کتنے ناجائز اور نارواہ اور حرام مفادات اور عام آدمی کے موں کا نوالہ چین کے کیا کیا کرنا میں کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے یہ جو اس وقت سلسلہ یعنی میں اپنی جگہ پر امید ہوں کہ اس وقت ظاہر ہے کہ عوام شہور آ رہی ہے بیداری آ رہی ہے اگرچہ کبھی کبھی عام آدمین نوجوان ہمارے مرد اور خواتین بیوبیسی بھی مایوس کرتے ہیں کہ شاید کچھ نہیں ہوگا اس لئے کہ پارٹیاں ایک لحاظ سے ڈیمیج ہو گئی اور شخصیات خراب ہو گئی وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں لیکن میں اس نکتے نظر سے بھی دیکھتا ہوں کہ عام آدمی کے اندر شہور آ رہا ہے کہ نہیں میرا حق چینا جا رہا ہے دوسرا زیادہ لے رہا ہے غلط ترکیس ہے یعنی اس وقت یہ ہمارے اسمبلی کیا کر رہی ہے خاص کر میں ملوشتان اسمبلی کی اگر پچھلے پانچ سال کی بھی بات کروں یہ جو کام ہم منان چوک پہ بچہ خان چوک پہ یا کوئٹا کے صبح اکسی اور چوپے کرتے تھے سیاسی کارکون تکریجے کرتے تھے یہی قرارادے پاس کرتے تھے یہی کام انہوں نے اسمبلی میں شروع کیا ہے قرارادوں کے علاوہ آپ پچھلے پانچ سال یا پچھلے دس سال کی پندرہ سال کی اسمبلی کی قراردگی دیکھیں ایک بھی ڈنگ کا انہوں نے کانون نہیں بنائے اور اوپر سے یہ ہے کہ پیج ڈی پی کے عمد میں اس وقت بھی ریپورٹ ہے کہ ساتھ کرب پچیس کورٹ پہ یہ لے کے اڑا کے بیٹے کچھ نہیں آ رہے کوئٹا کے اندر جتنے انہوں نے پیسے خرچ کی ہیں ٹپ ٹائل پہ یا ہوس بے اگر آپ کوئٹا کو یہ جو پیسے ہیں جتنے انہوں نے ربوں روپے خرچ کیا اگر یہ کوئٹا پہ تقسیم کریں تو کوئٹا بیسے بھی ٹیک ہو جائے دیکھو یہ جو کام ہے ٹپ ٹائل کا یہ نالیوں کا یہ سڑکوں کا یہ سٹریٹ لائٹوں کا یہ تو منسپل کار پورشن نیچے کا کام ہے نا یقینا ٹھیک ہے اور یہ جو ایم این اے ہیں ایم پی ہیں ان کا کام قانوم سازی ہے منسپل کار پورشن کے سر انہوں نے اتنا بدحال کیا کہ کوئٹا کے منسپل کار پورشن کے پاس چار چار مہنے کے ملازمین کے ڈیلی ویجز کے جس کو آج کے زمانے میں بھی کہ کانون بتیس ہزار کا ہے یہ پندر اور ستار ہزار دے تھے ہیں ایک تو یہ آئینی اور کانونی خلاف ورزی کرتے ہیں اس کے باوجود چار چار مہنے وہ آدانی کر سکتے ہیں جو اچھی دنیا ہے وہاں ایجوکیشن جو ہے وہ منسپل کے اداروں کے تحت ہے ہیلتھ جو ہے وہ اس کے تحت ہے پانی اس کے تحت ہے شجرکاری اس کے تحت ہے ہم نے جب سے وہ آسا بنایا ہے تو پانی کا سارا سیسٹم کار گیا اچھا یہ کوئٹا ڈیولیمنٹ ماس اس کے قائم کرنے کا مقصد کیا ہے بنیادی طور پر ہم یہی جو بات ہم کر رہے ہیں کہ ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں تبدیل ہوا ہے ہمارے ہاں بیروپریس جس کو تبدیل کیوں نہیں کر رہی ہیں یعنی جتنے بڑے پیمانے پر وسائل کا زیادہ ہے کرپشن تو شاید چھوٹا لفظ بن گیا ہے اور وہ ہلکا لوگ لیتے ہیں کہ میں نے کرپشن کیا آپ نے کر لیا کسی پارٹی نے کر لیا تو لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے بس لیکن وسائل بہت بڑے پیمانے پر اگر آپ سمجھے کہ ہم نے سات کرپ روپے پچھلے دو تین چار سالوں میں ضائع کی ہیں تو ہمارے پارٹیاں تو سارے اس جرم میں شریک ہیں نا ہمارا سر ایک سلوکن نارا تو یہ ہے کہ ہم کوئٹا کو آن کریں کوئٹا کو اپنا سمجھے چاہے ہم جہاں سے بھی چاروں طرف سے آئے ہیں اس لئے کہ ہمارا ریس کب یہی سے ہمارے بچے یہاں پڑھتے ہیں ہم بیمار کے علاج یہی کرتے ہیں ہم محنت مزدوری کے لیے ہمارے ساری محمداری ہی ہوتی ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس شہر کو اپنا سمجھے اس کو اب صرف جو ہے وہ کاسی اور شاوانی کا اور بازی کا یا بڑیچ کا نہ سمجھے نا یہ پچاس سال پہلے کی بات ہے اس وقت اگر اس کی چالیس سے پینتالیس لاکھ یا پچاس لاکھ کی عبادی ہے تو یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آن کریں اس کا ڈیولپنٹ کا جو اپروچ ہے وہ تبدیل کریں اس کے لئے ماسٹر پلانٹ تشکیل دیں اس کے لئے جو وسائل کا زیہ ہے اس میں ہم گریفت کریں جتنے بڑے پیمانے پر کوئیٹا میں وسائل کا زیہ ہوتا ہے کوئیٹا سے نو منتخب ایم پی ایز اور کوئی نصف درجند جو ہے وہ خواتین اور اقلیت کے میں خواہ ہوں وہ اٹارہ بیس لوگ آتے ہیں ایم این ایز اس کے علاوہ ہیں سینیٹرز اس کے علاوہ ہیں ان سب کا فرنٹ پتہ نہیں کہاں جاتا ہے آپ کو پذیرہ ہی ملی؟ ہم نے ایک تو ٹیکنیکل اپروچ جو ہے اس پہ تو ہمیں کافی یعنی ہم نے کوئی ایک ماسٹر پلان پر کام کیا ہے بارڈرٹ ٹریڈ پر کیا ہے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ اگرچہ ہم نے ہماری عادی باتیں لی اور عادی باتیں وہ بھی پارلیمانی پارٹیز نے اور ایم پی ایز نے آکے کہا کہ نہیں یعنی میں سر آپ کے لئے حیرت کی بات بتاؤں آپ کے کارئین کے لئے بھی کہ ہم ڈیپٹی کمیشتر کوئیٹا سے ملے تو اس نے کہا کہ ہم نے چھ ٹون کا منسپل کرپریشن کوئیٹا کو تلویز کیا ہے لیکن جب یہ پارلیمانی پارٹیز کے پاس کیا ہے وزیر بلدیات اور کوئیٹا کے چار پانچ ایپی ایپی ایپیٹے تیروں نے کہا نہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہے ہم اس کو چار بنا دیں تو اب ظاہر ہے کہ ہمارے ان کے اپنے سب کچھ کے لئے تو پیسے ہوتے ہیں لیکن جب کوئی عوامی مفاد کی چیز ہے تو اس پر وہ کٹ لگا دیں اسی طرح ہم نے ہیلت کے ایشوز کو ہم بہت زیادہ قریب سے دیکھتے ہیں ابھی ہم مینسپل کرپریشن کے ساتھ ہم بہت قریب سے کام کرتے ہیں ہم اگرچہ ابھی ایجوکیشن بھی نہیں آئے اس لئے کہ ایجوکیشن بہت بڑا وسیع وہ ہے اور ایک بات جو میں نے درمیان میں کی کہ اس طرح کا عوامی اعتماد جس میں ہم بھی میدان عمل میں ہو چیزوں کو چیلنج کرے اور لوگ بھی اعتماد کے ساتھ آئے یہ مرالہ میں مر لے رہتا ہے یہ ویسا بھی سیاسی سفر میں کوئی ایک موقع کوئی ایک بات کلک ہوتی ہے کب ہوتی ہے آج ہوتی ہے مہنے کے بعد ہوتی ہے سال کے بعد ہوتی ہے یہ ہمیشہ اس کا انتظار کرنا ہوتا ہے لیکن ہم چونکہ مصنوعی کام نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو بالکل ہم مصنوعوں کی مطابق ریال رکھے فطری رکھے خود بھی اخلاص کے ساتھ جو جہد کرے اور عوام کو یہ بات مستقل سمجھاتے رہے کہ آپ کی بلائی اس میں ہے کہ جو غلط کرتا ہے اس پہ آپ گریف کریں اغزار صاحب باتیں تو بہت ہیں اور یہ ساری موضوعات اگر ہم مجلس فکر الدانش کے حوالے سے بات کریں تو گندو بات ہو سکتی ہے کوئٹر ڈیولیمنٹ ماس کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے لیکن ہم نے اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے اور انشاءالہ اسی طرح آپ کو دوبارہ بلائیں گے اب کسی موضوع پر آپ کسی بات کریں گے آپ کا بہت شکریہ نظرین ہماری کوش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ان مفکرین کو بلائیں اور ان کے خیالات سے مستفیض ہوں اور جو ہمارے مسائل ہیں اس کے حوالے سے اور ہمارے جو سائل ہیں اور سائل کے باوجود ہمارے مسائل ہیں وہ کیوں ان کو ایڈرس کرنا چاہیے اور ان پر عمل درامت کیوں نہیں ہو رہا اس حوالے سے مزید ہم آگے پروگرامیں بات کریں گے اور آپ ہمارے چینل برس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور اس حوالے سے اپنے ذرین مشوروں سے بھی ہمیں نوازیں قیوم بیدار کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی